بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور اس کی آپ نے خوبصورتی بھی دیکھ لینا ہے کس چیز میں اور کیسے یہ تیار ہوتا ہے یہ تخت پوشن تیار ہو رہا ہے گولڈن پیرا شور میں تیار ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو اس کا سائز بگرہ ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں مٹیریل بتا دیتے ہیں یہ جو تخت پوشن ہے اس کا سائز ہے یہ ساٹھے چھے فٹ اس کی لمبائی ہے ساٹھے تین فٹ اس کی چڑائی ہے جو پایا ہے وہ تین فٹ انچ ہے اس کے بعد یہ آٹر پر بن رہا ہے یہ ہمارے بھائی کامران صاحب ہے بنیر سے ان کا یہ تخت پوش چار پائیں ہیں جو آپ کو پہلے ویڈیو میں دکھ رہے ہیں ان کی یہ ایک چار پائیں ہیں کچھ ادھر پڑی ہیں اور ساتھ میں وہ سو فسیٹ بھی آپ کو دکھایا تھا کالک کی ویڈیو میں تو یہ تخت پوش بھی تیار ہوئی انشاءاللہ اللہ یہ جیسے مکمل ہوتا ہے میں آپ کو اس کی ایک علیہ دا ویڈیو بنا کے اپ ڈیٹ آپ کو انشاءاللہ اللہ میں وہاں پہ دے دوں گا سوشل نیٹورک پہ تو آپ نے وہاں پہ اس کو دیکھ لینا ہے اس کے بعد جن دوست نے چار پائیں کی بنائی دیکھنی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آل پہ کلک کر لیں ایک پیارہ سا ہمیں کومنٹ کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے کہ فلان بندہ ہمارے کام کو پسند کر رہے اور ہماری حوصلہ افضائی ہو رہی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے جناب اگر آپ نے چار پائی کا کڑا تیار کرنا ہے تو ہماری کو یہ ایک ویڈیو اٹھا کے دے لیں اس میں وہ ملٹی کلر کے آپ کو کڑے تیار ملیں گے یا ایک یا دو کلر میں جو کڑے تیار ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ ڈیزائن والے کڑے تیار ملیں گے چار پائی کی جو کڑے ہوتے ہیں مین جو سب سے سٹارٹنگ پوائنٹ ہیں اس کے بعد چار پائی کی جو ڈامن ہے رسی ہے اس کو ٹائٹ کے سر کرتے ہیں یہاں سے کراس کے سر کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ ساری چیزیں ملیں گے اس کے بعد جو چار پائی کی بنائی ہے اس میں پیڑے موڑے ہو گئے لاند بینچ ہیں اس کے بعد تخت پوش ہیں تو وہ کافی ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آپ نے کوئی ایک ویڈیو ہمارے اٹھا کے آپ نے چار پائی کی بنائی کو مکمل کر لیں گے میں یقینا کہتا ہوں کیونکہ آپ جب ہماری ایک ویڈیو دیکھ رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی آپ گھر میں بیٹھے بٹھائے چار پائی کی بنائی بنا سکتے ہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا بزرگ ہیں وہ بہر جا کے کام نہیں سیکھنا چاہتے تو آئی تو ماشاءاللہ اتنا سوشل نیٹ ورک پھیل ہو گیا تو آپ ہماری بے شک ویڈیو اٹھا کے گار میں بیٹھے بٹھائے ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جہاں پہ آپ کو ڈیزائن کی سمجھ نہ لگ رہی ہو آپ بے شک میں ورسائب پہ رابطہ کر لیں میں آپ کو انشاءاللہ جتنا پوسیبل ہو سکا وہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور اپنے دیں گا تو ورسائب میرا نمبر یہ ہے 031-59-52-323-23 میں دوبارہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں 031-59-52-323 اس نمبر پہ آپ نے مجھ سے رابطہ کر لینا ہے میں آپ کو انشاءاللہ ضرور ایک ایک چیز کے اپڈیٹ ہوں گا اس کے بعد آپ نے اگر کوئی آرڈر کرنا ہے یا کچھ آپ نے کوئی کسی قسم کی معلومات لینی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں ورسائب میں نے آپ کو نمبر لکھوا دیا ہے میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے تو آپ نے وہاں پہ مجھ سے رابطہ کر لینا ہے میں آپ کو انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکے میں آپ کی رینوائی کروں گا تو یہ ماشاءاللہ پھول باندھ رہے ہیں ساتھ میں ان کی چھوٹی ڈپیاں بھی باندھ رہی ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو ڈیزائن بڑا پسند آئے گا لیکن جب یہ مکمل ہو جائے گا تخت پوست تو میں آپ کو اس کی ایک الہتنئی ویڈو بنا کر دیکھوں گا تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کون سا ڈیزائن کیسے کس طرح سے ہم نے کون ستار اٹھانی ہے کون پر رکھنی ہے کون سی ڈپ بھی بنے گی تو انشاءاللہ وہ آپ کو ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں نہیں کھنے گے تو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا باقی اگر آپ کو ہمارا کام پسند آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں اچھی چیز بنا رہے ہیں تو اس کو آپ نے آگے زیادہ سے زیادہ جتنے گروپس ہیں شیئر کر دینا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی ایسا ہمارا بھائی کام سیکھنا چاہ رہا ہو لیکن اسے پتا نہ چال رہا ہو کہ میں نے کون سا ڈیزائن کیسے بنانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے وہ بنائی سیکھنے اور آپ کے لئے یہ عجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو باقی آپ بنائی دیکھنے اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنے ہوتی ہے تو آپ بے شک سنڈے والے دن آتا ہوں یوٹیوب پہ چار بجے اور فیس بوک پہ دین بجے تو آپ بے شک مہاں بھی مجھ سے جو کچھ پوچھیں گے میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا کیونکہ لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھ سے جو کچھ پوچھیں گے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا جو ایک منٹ کا شارٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک منٹ میں بندہ کتنی ویڈیو بنا سکتا ہے تو جو میں ویڈیو بناتا ہوں اس میں صرف آپ کو چار بھائی کی بنائی دکھاتے ہیں کہ کون سا ڈیزائن دیار ہو رہے ہیں اور جو میں لائیو آتا ہوں سنڈے کو تو وہاں پہ آپ بے شک مجھ سے جو کچھ کسی چیز کی لمبائی چوڑائی پوچھیں میٹیریل پوچھیں سائز پوچھیں آپ کارخانے کے متعلق کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ ضرور بتاؤں گا اور سب کے سامنے بتاؤں گا تو باقی کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں جنابی یار وہ فلان چار بھائی ہم نے دیکھیں اس کی کیا پرائی سے کیا ہمیں کیا پتا آپ نے کون سی چیز دیکھیا کیا تو آپ اس طرح کیا کریں کہ آپ نے جو کارل ہمیں کرنی ہے کہ ہم نے جناب وہ چار بھائی دیکھی کیا پرائی سے تو سب سے بہترین حال یہ ہے کہ نمبر دیئے ہوگی ہیں ان میں سے کسی ایک نمبر پر آپ چار بھائی کا سکرینشار لے کے بھیجیں آپ کو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ملے گی کیونکہ آپ کارل کرتے ہیں کہ ہم نے فلان چار بھائی دیکھیا کیا پرائی سے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ آپ نے کون سی چیز دیکھیا کون سی نہیں دیکھی دیکھیں جب چیز سامنے آتی ہے اسی وقت آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی چیز دیکھی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی باقی آپ کو بھی ہم تھوڑا سا ڈیزائن دکھاتے ہیں تو آپ نے اس کو دیکھ لینا تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ دیں اب دیکھیں اس آتھ میں باتیں بھی ہو رہی ہیں آپ کو چرپے کی بنائی بھی دکھا رہے ہیں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ کاؤش پسند آئی ہوگی انشاءاللہ کیونکہ میں نے آپ کو اب ساری یہ چیزیں کلئر کر دی ہیں ساتھ میں بنائی بھی دکھائی ہے باتیں بھی ہو گئی ہیں آپ کو سارے کام کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے مین سرگوڈا جھانگ روڈ شال شریف میں ہمارا کار رخانہ سب آرٹر پہ بنتا ہے ریڈی میٹ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا نو انٹرنیشنل کنڈی تاکہ الحمدللہ اپنے مال بھیجائے تو سب آرٹر پہ بنتا ہے آپ دیکھیں کسی بندے کی کوئی پسند ہے کسی بندے کی کوئی پسند ہے تو اسی لئے ہم نے سیمپل رکھے ہوئے تاکہ جو بندہ ورسائے پہ رابطہ کریں ان کو وہ سیمپل دکھائیں اس میں سے وہ چیزیں پسند کر رہے ہیں ہمیں بتائیں تاکہ اس کے مطابق ان کا بھی ہم آرٹر لگا سکیں تاکہ اس کے مطابق تاکہ اس کے مطابق تاکہ اس کے مطابق دوستو جس طرح آپ کو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو تخت پوش کی بنائی دکھائی ہے اسی طرح آپ نے باقی بھی تخت پوش کی بنائی کو مکمل کر لینا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارا کام پسند آئے تو آپ نے اس کو اپنے جیلے سے اپنے جتنی گروہ سے ہمیں شیئر کر دینا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار فتح دین چربائی میکر مین سرگو دا جھنگر اور سیال شریف اللہ حافظ